جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دمائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں میرے بھائیو فیدیہ کے اعتبار سے سورة البقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ ڈسکس ہو چکا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائیں اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور فائب زیرو سیون ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا بارل اس کے مقابلے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس پہ امت کا اتفاق ہوا ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں فور فائف زیرو فائف ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ اجازت اس بوڑے اور بوڑیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں یا دے سکتا ہے ایک مسکین کو اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے چاہے جوان ہو لیکن ان کا مرض اس نویت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے لیا کریں اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اصنات جو ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنون القبرہ البعی حقی کے اندر اور باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں بارل سی بخاری میں 4505 یہ ابن باس کا جو قول ہے اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑے ہو گئے تھے ان کی ایک سو دس سال عمر ہوئی ہے جب بہت بوڑے ہو گئے تھے یعنی اسی نوے پلس ہو گئے تھے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ تم کبھی بھی نیکی کے عالی درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشتے کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دل کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دیا ہے اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرش کرے مسکین کے فدیہ کے طور پہ تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا فدیہ کے طور پہ مسکین کو دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلا ہے یہ سب سے بہتر ہے بارل اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مسکین کو دے دی جائے اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں بارل شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساکت تو نہیں ہوگا تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے بارل اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے اور یہ بھی وضعہ پبلک میں ہمیں مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں جی ایک گورہ آ گیا جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا اس کو الادہ لے گیا اس کو کہا تو کوئی نہیں دیکھ رہا پانی پی لو تو اس نے کہا میں اللہ کے ڈرکی وڈسے نہیں پیوں گا میرا روزہ ہے تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے الاوجہ بصیرت نائنٹی پرسن زیادہ مزدور جو ہیں روزہ نہیں رکھتے ہو نہ وہ رکھ سکتے ہیں کیسے رکھیں تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے یا کم از کم ان کو ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکے ادروائز تو ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشم کش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے تو اجتہادن میں سمجھتا ہوں لا یکلیف اللہ نفساً الا وسعہا کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکلائے گی لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی اس کے رشتہ داروں کی قریبی احباب کی دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ روزے رکھ سکے تو یہ زیادہ یعنی حق دار ہیں کہ ان کو مہینے کا راشن ڈلوا دیا جائے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت کا یہ تو کم بز کم ڈیٹم لیول ہے اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے دو وقت کا تین وقت کا جتنا بھی تین وقت کا تو غیر رمضان میں نہ کھلائیں روزے ہی نہیں رکھے گا ہو یعنی اس کے ایک ویلٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے برل احناف کا اس میں موقف ہے کہ دو وقت کا کھانا تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضاء اور کفارہ سے لیٹڈ جو ٹاپک تھا اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو فور ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ لیا تھا تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام ازاد کرو اس نے کہا میں غلام نہیں ازاد کر سکتا تو فرمایا ساٹھ روزے رکھو تو اس نے کہا میں ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمایا پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دو پھر آن ورڈ حدیث چلتی ہے تو ساٹھ روزوں کے بدلے ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سو بیس مساکین کو نہیں فرمایا اور نہ ساڑھ مساکین کو دو ٹائم کا کہا بلکہ کہا یا ساڑھ روزے رکھ لو یا ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ساڑھ لوگوں کو روٹی دے دو یا عموما ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے روٹی دے نہیں ہے تو دو ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ دو ٹائم کی روٹی دے نہیں یہ رشتہ داروں کو ایک ٹائم کی دی جاتی ہے یہ انڈرسٹوٹ ہے تو ساڑھ روزوں کے بدلے کہا گیا ہے ساڑھ مساکین کو کھانا تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ایک ویلڈ اس کے کافی ہے تو آج ستائیس مئی دوہزار ستنہ ہے کال انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اٹھائیس مئی دوہزار ستنہ کو تو آج کی دیٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے تقریبا پاکستانی سو روپیہ ون ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ فدیہ بن جاتا ہے اور جو ذرا اچھے لیول کا کھانا کھانے والے ہیں تو دیٹ سو دو سو بھی بن جاتا ہے یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھاتا ہے اور اس لیول کا کھانا بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے وہ سستہ بڑھ جاتا ہے گھر میں اگر کھانا پکا ہوا ہو تو ایک مسکین کو کھانا اگر کھلایا جائے تو وہ پچاس روپی سے بھی کم لاغت آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے یعنی غروب افتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افتاری کا سمان بنا ہوا ہے اس میں سے ایک افتاری جو ہے کسی غریب کو دے دیجئے اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لیجئے گا مولوی بہت امیر ہے اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے سہری اور افتاری کا احتمام کرتے ہیں ان کے لیے سہری کے وقت سہری بجواد ہیں کبھی افتاری کے وقت افتاری بجواد ہیں چاہے تو دونوں بجواد ہیں دو وقت کا دے دیں جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ تو مطلب نیگتوں کو دیکھتا ہے بارل ڈیٹم لیول جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا ہے تو اگر کوئی دو وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راب میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے موسیقی